ختم اشد دالالکفار یعنی سوچتے نہیں تھی اس کو ماریں گے تو کیا ہوگا کلپارٹی بنا گیا گھڑباجی ہوگی میرے خاندان کا نکلا تو کیا کچھ نہیں اشد دالالکفار یہ مظہر بن کر کوئی چھمکا تو فاروق اور سب سے زیادہ کوئی ساتھ رہ کر نمائی ہوا تو صدیق تو پہلے میں معہو معیت دوسرے میں شدہ اور تیسرے میں رحمت رحمہ بینہم اور رحمت کا پہ کر ارے حضرت عثمان غنی کی یہ رحمت یہ ان کا صلاح رحمی ہے یہ ان کی رحیمی ہے صلاح رحمی ہے کی مروان جیسے کو بھی معاف کر دیا مروان تو میرے نبی نے بھگایا چھوٹا سا واقعہ بتاتا میرے نبی نے اس کو وٹا دیا ہاں وٹا دیا اس کو میرے نبی نے بھگا بڑا فتین آدمی تھا نکال دیا کہ یہ رہے گا تو مسلمانوں کے بیچ فتنہ کرے گا صدیق اکبر کا زمانہ آیا اس نے اکبر کائی ماری کلا ہویا صدیق کے اب تو یہ گئے چلو گھجتے ہیں مقصد تھا مسلمانوں میں فتنہ اب دور رہوں گا جب فتنہ کروں گا کتنا تو بھائیہ قریب ہونے صدیق اکبر صدیق اکبر کہا جس کو میرے نبی بھگا دے اس کو صدیق آنے دے گا میں تو ایسا ساتھی ہوں کہ سب جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں تم بھگائے گئے ہو اور تم آئے ہو اس لئے نہیں آئے ہو کہ مسلمان ہونا اس لئے آئے کہ مسلمانوں کو ورگ لانا ہے اور پہلی بات تو میرے نبی نے تم کو بھگا دیا that's it go to hell چلا گیا پھر عمر فاروق کا زمانہ آیا اب کیا کیا رائی نہیں کیا وہ صدیق تھے لوٹا دیئے تو تو ہی تو تلوار مار دے گا اشدہ لالکفار وہ صدیق تھے نرم دل ہیں تھوڑا خالی انہوں لوٹایا ہا ہے ہمیں اب تو فاروق پن گیا خلیفہ ان کی انٹری ان کی حکومت میں انٹری کیسے پائی جائے یہ تو پہلے تلوار نکالتے ہیں پھر گفتار نکالتے ہیں اور پھر یہ دستار ہی نکال دیتے ہیں گردنی پگڑی نیچے بڑے سردار نیچے جھولتے رہ گئے پہر چاکتے رہ گئے تو صدیق میں صادق میں ٹرائی نہیں کیا خوشیار تھا اسے جانتا تھا ہاں صدیہ لالکفار وارا میٹھا رہنے کے ساتھ یہ تو نہیں چھوڑیں گے پھر حضرت عثمان نے کہا نہیں ہے جب پھر وہ آیا مافی تلافی ہاتھ پہ جوڑا واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے اور وہ چونکہ وہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے تو ان کو تھوڑا سا ابراہم رحمہ بھائی نہ ہوں ابراہم دلی کا پہاڑ نہائی شریف نفس طبیعت یعنی اتنی شریف نفس طبیعت کہ ایک بک وہ چاہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ ہی نہ بنایا جائے بڑا مشکل کام ہے سب وہ سیئے سا دے نماز ہو جا والے آدمی ان کو خلافت دے دی نہیں چاہ رہے تھا لینا چونکہ شورہ بھی اس پر اختفاء کیا کہ آپ ہی بنے کیونکہ آپ کو سینئر اس وقت کوئی ہے نہیں اور آپ کے ساتھ جو نبی کا میرا ہم لوگوں نے آپ کو نبی کے ساتھ جو دیکھا ہے اس کے مقابلے تو ہم لوگ تو نہیں ہیں پھر آپ لیجئے آپ سینئر بھی ہیں عمر میں بھی تو خیر خلافت ہو لی مگر چکی جہاں اس کو اب لگا کہ اب میں آ سکتا ہوں کیونکہ ہمارا ہی بھائی آیا ہوا ہے کرسی پہ چسیرہ بھائی غالبہ نے اسے کچھ تھے یہ کچھ لگتے تھے رشتدار آگے انٹری ہو گئے کیوں رہن دلی رہن دلی چوتھا والا کونٹی کیا ہے رکعوں وسجدوں ویتغون فضلا من اللہ وردوانا آئے 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 اللہ کرے یہ رکعوں میں آئے چوتھا ہے دیکھو رکعوں کرتے رہیں گے سجود کرتے رہیں گے اور رب ان کو فضل دیتا رہے گا اور اس حال میں رب کو رازی کرنے میں لگے رہتے ہیں وردوانا رازی کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ کونٹی اس میں دیکھی گئی مولا کائنات ربادت ریاضت رکوع سجود فضیلت جتنی جتنی احادیث مولا علی کی فضیلت میں بارد ہوئی ہے کسی صحابی کے نہیں ہوئی ہے جزوی فضیلت جزوی فضیلت افضلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں صبردار افضلیت کا اس میں مفہومت نکالیے گا افضلیت دوسری چیز ہے فضیلت دوسری چیز ہے فضیلت کسی کو بھی کسی کو کچھ بھی مل سکتی ہے نبی کے توصل سے افضلیت تو مل گئی ایک کو صدیقی اگبار اس کی الگ بحث ہے وہ کیوں افضل ہے سمجھنا ہے تو روپ پہ آگے سمجھ لیجئے کہ میں ہوں آج رات کل صبح جاؤں فضیلت کسی کو بھی ہو سکتی ہے جیسے حسیفہ بن یمان کے فضیلت تھی کسارے منافق کا نام اگر صحابی کوئی جانتا تو وہی جانتے تھے حسیفہ بن یمان جب کسی صحابی کا انتقال یا کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے عمر فاروق حسیفہ کے پاس جاتے تھے یہ بتاو یہ مومین ہے کی منافق کیونکہ تم کو نبی سب بتاک گئے اگر وہ کہتے تھے مومین تو تفن تفن ہوتا تھا اور کہتے منافق تو اللہ حافظ آپ سمجھ میں ہم کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم کو کہتے بیدتی ہم یہ تو پرانے والے ہیں تم نائے ہو سب سے بڑی دلیل یہ تمہارے نائے ہونے کی کہ تم خود ہی کہتے ہم دوئی سو سال پہلے آئے ہیں اب سیادہ نائے بیدت کیا ہو سکتی ہے حیرت کی بات یہ ہے جو خود بیدتی ہیں بیدت بولتے نئی چیز ہو جو خود بیدتی ہیں خود سب سے لیٹیس ہیں وہ ہم سے کہتے کہ تم بیدتی ہو ہم کہتے ہیں تمہارے پرانے لوگ گلٹی پہ تھے تو ہم پرانے ہوئے نا ہم پرانے ہوئے تو ہم قدیمی ہوئے تم بیدتی ہوئے سرابہ بیدت تم کرو تمہاری پوری جماعت بیدتی ہے نئی چیز اگر بیدت ہے تو تم سے نیا کوئی نہیں اسلام میں خلال ہو سکتا آج کوئی اور آج 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 تم دیڑ دو سال والے پنگا لے رہو چودہ ہم پرانے والے کون والے ہم وہی والے ہیں تمہارا جنازہ کیونی پڑھتے کیونکہ عمر فاروق سے ہی سیکھا ہے منافق ہے مومن منافق ہے مومن مومن ہے تو اپنا ہے منافق ہے تو برا سپنا ہے تو مولا علی اچھا مولا علی نے اتنا رکوع کیا اتنا سجود کیا بن گئے بھائی تاقوی کرتے کرتے لوگ علی بنتے ہے علی تو جو امام علی ہوگا وہ کتنا رکوع کرتا ہوگا وہ کتنے سجود کرتا ہوگا تو چاروں کی شان بیان ہوئی اسی چار سے جس سے سارا صحابہ جوڑا گیا ہے اس میں چار بالخصوص ایک نیا نکتہ تھا جائے گا پھر سمجھ یوں تو سارے صحابہ کے لئے ہیں عمومی طور پر خصوصی پر چار اور چاروں میں جو خصوصیت ترتیم بھی ہے قربان جو اللہ کے علم پر ہے ابھی خلیفہ مقرر ہوا ہی نہیں جب یہ قرآن آیت آ رہی ہے خلیفہ مقرر نہیں نمبر ون کون ہوگا نمبر ٹو کون ہوگا نمبر ٹین کون ہوگا نمبر چار کیون ہوگا دن قرآن نے دکھا دیا معیت والا ایک پر ہوگا صدہ والا دو پر ہوگا رحم والا تین پر ہوگا اور رکس والا چار پر ہوگا جس کوئی چھوٹی باری کیا معلوم ہو اس کو موٹی موٹی بات ہے کیسے کیسے ہوگا نہیں معلوم پر ہوگا جئی تیسرے پر اسمان تو یہ چاروں کی چار خصوصیت کو منشن کیا ہے سمیت بات دیا ہے ان چاروں کے صدق طفیل میں باقی صحابہ کو بھی یہ فائضان ملا ہے یہ چار اس کے منبع باقی اثر دار ہیں باقی سب اثر دار ہیں اب چونکہ ہمارا موضوع جو مجھے دیا موضوع مجھے ایک ڈیرہ دن پہلے دیا ہے یہ بھی دیکھیں حضرت میرے بانی موضوع کم تک اگتر بانی بانی دیا کرو دیرہ دن پہلے موضوع دیا ہیں تو چونکہ میرا موضوع آج حیاء کے پہکر زنور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چند گفتگو چند باتیں ان کی شان میں روشنی ڈالتے ہوئے ان سے فیض دیتے ہوئے آگ تک پہنچا کر اپنی جگہ لے لوں اب چونکہ عثمان ہی بیادے عثمان بنایا جا رہا ہے تو پھر عثمان غنی کی بات ہو کیونکہ چاروں ہمارے سردار ہیں چاروں ہمارے مالک ہیں چاروں کے ہم لوگ نوکر ہیں عثمان میں کیا حاصل آہ لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ اللہ کے سر فرماتے معلوم شجرہ نبوت مفہوم بتا رہا ہوں شجرہ نبوت کی دو شاف شجرہ نبوت کی دو شاف ہے ایک شاف کا نام صحابی ہے ایک شاف کا نام اہل بیت ہے خدارہ جھگڑا مت کرنا خدارہ آپس میں صلاح نہ پیدا کرو یہ شجرہ نبوت ہے نبی کا پیر ہے جس کی دو شاق ہے اب کسی شاق سے اگر پرابلم ہے تو درہ سے اس کو نبی سے بھوز ہے خدارہ کوئی اہل بیت کو لے کے چل رہا ہے اور صحابہ پر پھونک رہا ہے تو صحابہ پر نہیں بھوگ رہا ہے شجرہ نبوت پر پھونک رہا ہے اور اگر کوئی صحابیت کا دیوار بنا کر اہل بیت کو نشانہ بنا رہا ہے تو اس نے اہل بیت سے بائیس اس نے مجھ سے عمد کی اور صحابہ سے جس نے بغز رکھا میرے بغز کی بائیس اس نے مجھ سے بغز رکھا اور جو صحابہ کو عذیت پہچائے بہت بہت جملہ آ رہیے من عذی صحابی وعذی اللہ جو صحابہ کو عذیت پہچائے اس نے مجھے عذیت پہچائی اور جس نے مجھے عذیت پہچائے اس نے اللہ کو عذیت پہچائے تو خدا رہا جھگڑا مت پیدا کرو جب شجرہ نبوت کی دونوں پھوٹی ہوئی شاخ ہیں تو دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں ہم کو ان جھگڑوں مت ڈالو کون کس نمبر پہ نمبر والا گیم جو ایک نمبر پہ تھا وہ تو کھیلہ نہ کہے مختار ہو کر نہ کہے تم بیکار ہو کر نمبر گیم نہیں کھیل لائے یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ دونوں منصوب کس سے ہیں کوئی بات آگئی کس کے ساتھ ہیں نبی کے ساتھ ہیں اس لئے ان میں بات ہے کوئی محلہ کائنات ہے کوئی سیدہ کائنات ہے کوئی صداقت کا ممبہ ہے کوئی عدالت کا جوہر ہے کوئی سخاوت کا پیکر ہے کوئی شجاعت کا نمائی مولا مولا عنی کی شجاعت گویا یہ نبی کی شجاعت کا جوہر ہے نبی کی شجاعت کا اظہار ہے اس سب کو طاقتیں ملی ہیں اس سے ملی ہیں ابو بکر ابو بکر تھے مگر جب نظر رسالت پہنچی صدیق اکبر ہو گئے عمر عمر تو بھائی عمر تو کافر آزم تھے کافر آزم اور نظر پڑی تو فاروق آزم میرے نبی کو جو کاتنے ریضہ کر آئے آئی صحیح الفاظ میں بات کریں گے میرے نبی قتل کرنے کے ارادے سے نکلی تھے عمر اس وقت کچھ اور تھے جب باہر نکلے تو کافر بھاگنے لگے اسے اس کا مظہر تھے مظہر تھے جسور پاک فرماتے اللہ رفیق ہر نبی کا ایک رفیق ہر نبی کم سے کم ایک رفیق ہے اور میرا رفیق جنت میں ہے کون عثمان میرا میں ایک رفیق ہے ایسی رفاقت پر اپنے ماں باپ قربان کرو جس رفاقت کو نبی اعلان کرے عثمان تو میرا رفیق ہے اور کہا یہاں نہیں جنت میں جو عثمان ہوں بلکل ایسے ہی جیسے ظاہر میں تھے میرا رفیق ہے آپ صرف حدیث کی روشنی بات کروں تا کہ کوئی اس طرح کی روایات میں آپ کو فساد دوں پھر آپ لوگ کو لوگ دھیرے یہ کہا لکھا یہ کہانی نہیں رکھا کیسے ہی پوچھ لیتا ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ پوچھ لیتا ذرا جس کر کے بتاؤ کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے تو بتاؤ نبی کا رفیق کون ہوگا تو کیا جواب نکلتا آپ سے کوئی صدیق کہتا کوئی مولا علی کہتا کیونکہ ایک در کا ایک در کا ہے ایک در میں جب سے عزیم ایک در میں جب سے عزیم انہی دونوں کوئی ہوگا لیکن نکلہ تیسرا بازی مار گیا تیسرا عثمان ایسا ہے عثمان جس کو نبی کہے میرا رفیق کئی لوگ کو اوورٹیک کر کے صدیق کو اوورٹیک کیا فاروق کو اوورٹیک کیا علی کو اوورٹیک کیا بن گیا رفیق کیا تقسیم صدیق تم صداقت کی سب سے آخری منزل پر صدیقیت سب سے آخری منزل ہے بلایت کی وہ تمہارا اس حصے فاروق عدالت تم پر ناز کرے اور سنو نبوت جاری ہونتی تم اگل نبی تقسیم دیکھئے اور عثمان گھبر آمد تو تو میرا اے کیا تقسیم ہے سخاوت کا دریہ ہو تو ایسا ہو کیوں میرا رفیق ہے اور ایک حدیث تو ایسی یہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ عثمان غنی کی شان میں اس سے بڑی افضل بات کوئی اور لاسکتا ہے قائمات میں کوئی نہیں لاسکتا اس سے بڑی افضلیت فضیلت اس سے بڑی فضیلت مجھے لگتا ہے کہ یہ فضیلت تو بہتوں کو یا اگر میں تھوڑی جرت کر سکوں کہ آپ مجھے جات دے کسی صاحبہ کوئی نہیں ملی ہے اللہ اکھ اب آپ سوچے کتنی بڑی بات کسی صاحبہ انکلوڈن صدیق اکبر سے لے کر آخری صاحبہ تک